دوستو اگر آپ بھی رویت شرمہ اور اب شیخ شرمہ کے فین ہیں انہیں بہت خطرناک لیڈی مانتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو سولہ چوکے اور چودہ خوفناک چھکے اب شیخ ہیڈ نے اپنے بلے سے مچایا ایسا ہے ہاہکار دس کرکٹ سے لکھناؤ کو چیٹی کی طرح ہے مسل کر توڑا ایپیل کے سترہ سالوں کمہارے کارڈ تو حکر کیسے راولگ ایک لکھناؤ جائنس کو ادب سے کورتے ویہدر آباد نے رچ دیا تھی حاصل کیسے دس اوور میں پہلے ان دونوں خوفناک بلے باجوں نے اپنی دہشت مرد بلے باجی سے لکھناؤ کے گن باجوں کو کیا کھٹنٹ ٹیک نے مر مجبور کس کھلاری نے ٹھوکے کتنا رہن کیسے بے رہمی سے انہوں نے لکھناؤ کو کیا گھمن چکنا چور ان کی ویس پھوٹک بلے باجی کے دل دہلا دینے والی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ایڈ روحیت اور افشیک میں کون سب سے خطرناک اوپنر ہے اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل دوزار چوبیس میں ڈاماڈول پردرشن کرنے والی لکھناؤ ایپیل کے سب سے کھونکھا ٹیم ہیدر آباد کے سامنے جب انہی کی ہوم گراؤن راجیو گانی انٹرنیشنل میں آئی تب ان کا جذبہ دیکھنے لائق تھا راول کی پلٹر نے سوچا تھا کہ وہ ہیدر آباد کو ہرانے کے قابل لیکن انہیں اندازہ بھی نہیں تھا یہ ان کے سپنا ان کے لئے خوف کا ایسا منجر ساویت ہونے والا ہے کہ کڑوی یادیں ان کے جہن میں کبھی نہیں مٹ پائیں گے جیان اس مقابلے بھلے ہی لکھنے انہیں پہلے بیٹنگ کا فصلہ ہو لیکن ڈنکا تو بجائے صرف ہیدر آباد کے جہاں بڑی مشکل سے کچھوی کے ربطار سے لکھنا ہوگی کہکہ ٹیم آتر ایک سپاہ سٹرن مناپ آئی حالانکہ ان کے پاس گین باج اول درجہ کے تھے جو اسے ڈیپنڈ کر سکتے تھے لیکن ہیدر آباد کے دو سپاہ سٹار تو اس مقابلے ہم کچھ اور ہی کر کے آئے تھے ہیدر آباد کی طرف سے ایک بھائے اپنی ٹیم کے لئے اوپننگ کرنے آئے تھے جن کا نام ہی گین باج کے فسینے چھوڑانے کے لئے کافی ہے اور آتے ہی ان دونوں نے اپنے بلے سے گیدر مچانا شروع کر دیا اوور کے آخری گین پر ٹیوے سٹ نے خطرناک چوک جڑ کر اپنے تیور دکھانے شروع کر دی اور دوسرا اوور لے کر آئے اب یشتھاکور کو آرے ہاتھوں لیتے ہوئے اپشک شرمہ نے ایک نہیں دونے بلکہ تین لگا تھا چار گین پر چار چوک کے ٹھوکے اور انت میں اپنے ٹیم کو پچیس رنوں تک پہنچا دیا دو اوور میں ابھی اس لکھنہو کے فسینے چھوٹنے شروع ہو گئے کیونکہ ان کے جبرے سے میچ کو دونوں بلے باج کا اپی دور لے جارے تھے لکھنہو کے گین باجوں کے چہرے پر ابھی اسے کاف کا منجار دیکھا جا سکتا تھا کیونکہ تباہی کچھ ایسے تھی چوتے اوور لے کر آئے رویم شنوہی کی پہاری گین پر گین کو اپشیک نے چھکے میں تبدیل کر دیا اور اپنے ٹیم کو تیر پر رنوں تک پہنچا دیا تو قریبے میں آٹا گیلا دوسری گین پر اپشیک شرمہ کا بھی کیچ چھوڑ گیا اور جلے پر نمک شرکتے ہوئے تیسری گین پر ہیڈ نے چوکہ جڑتے ہوئے مرچ مسالہ ڈالتے ہوئے اوور کے آخری گین پر انہیں نے ایک اور طوفانی چھکہ جڑ کر چار اوبر مہدرباد کو چوک سٹھ رنوں تک پہنچا دیا ہیڈ نے اپنی ویسپورٹک بلے باجی سے کیول سولہ گین پر اردشت تک پہنچا دیا اور لکھنو کے کھیمے میں ہاں ہاں کار مچا دیا ہیڈر آباد نے 87 رن ٹھوک ڈالے تو پاور پلے کے آخری اوبر میں اپشیک شرمہ نے ایک کے بعد دیکھ دو طوفانی چھکے اور ایک چوک اگوے دولت بیس رن ٹھوک کر اپنی ٹیم کو بیس اوبر میں ہی 107 رنوں تک پہنچا دیا جو شاید پاور پلے کا سب سے بڑا سکور بھی مانا جا رہا تھا اس کے بعد بھی ان کا بلہ کا ہتھامنے والا تھا ایک طرف لکھنو کے گین باج رائم کی بھیق مانگنا چاہتے تھے میں اپنے آسو مشکل سے چھپا رہے تھے تو یہیں دونوں کے بیرائمی سے اپنے آمنے سامنے والے سب ہی گین باجوں کو دھوئے جا رہے تھے ساتھ وے اوبر میں اپشیک شرمہ نے ایک اور گگن چم بھی چھکا لگا کر ہیٹ سے ہیٹ کو کندھا ملاتے وہ انیز گین پر اپنا ردشہ تک ٹھوکا اور لکھنو کی کرکٹ ٹیم کو وکٹو کے لیے ترسا دیا راہو اور کیتو کی طرح ان دونوں کھلار انہوں خوفناک بلے باجی کرتے ہوئے لکھنو کی ٹیم کو ارمانوں کو گہن رگا دیا اور لکھنو کی گین باجوں کو ایسا کھوٹا انہوں اور میں ایک سو سنتا ونر بنا لیا تو اب تو جیت کے اول فارمیلٹی رہ گئی ہے اور اب شیک شرما نے دس میں اوبر میں ہی چوتھی گین پر دھونی کے انداز میں چھکڑگا کرنا کے والے اپنی ٹیم کو نو دو سم لو چار اوبر میں اتحاسک جیت دلائی بلکی اتحاس کے پرنوں میں اپنا نام سننے ریکچروں میں لکھوایا ہے جو شاید اتحاس کا سب سے جلد حاصل کرنے والا جیت مان جا رہی ہے اسماعیل سٹون کو حاصل کرنے میں اب شیک شرما نے آٹھ چوکے اور چیک آفناک چھکو سے سجیب اچھتر انو کی آتی حاصل پاری کھیلی تو ان سے بھی دو کا دماغنگ کلتے ہوئے تیس گین پر آٹھ چوکو اور آٹھ چھکو کی بدولت ماتر نواسی رنڈ ٹھوکتے ہوئے مین آبنی میچ کا کتاب اپنے نام کیا جہاں ان دونوں کے اس بھائنکر بلے بازی نے پورے کرکٹ جگت میں ہاں کار مچایا تو وہیں لکھناؤں کے منوبل کو بھی کچھل کر رکھ دیا ہے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے جہاں پوری دنیا میں ہیدر آباد کا ڈنکا وجہ ہے تو وہیں ان دونوں سپرشٹار کھلاریوں کو مورید تبکور اپکٹ جگت ہو گیا لیکن دوستو باپ کو کہ لگتا ہے ہیدر آباد کیا اس بار آئی پیل دو سار چوبیس کے چیمپن بن پائے گی اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھندوار